بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مصور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم نولج حب آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے جانوروں کی جو دنیا میں بہت ہی ناپیت ہیں اور ان کی تعداد پوری دنیا میں بہت مختصر ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری دنیا میں کچھ ہی جگہوں پر پائے جاتے ہیں اور آپ کے لئے یہ یقین کرنا مشکل ہوگا کہ یہ جانور پاکستان میں بھی ہیں شروع کرتے ہیں آج کے اس کاؤنڈ آم کو نمبر ٹین بلو ویل بلو ویل دنیا کی سب سے بڑی مچھلیوں میں آتی ہے اور دنیا کے سب سے بڑے میملز میں اس کا سائز ایک بحری جہاں جتنا ہو سکتا ہے ان کی تعداد دنیا میں بہت کم ہے اور یہ دنیا کی کچھ ہی جگہوں پر پائے جاتی ہے بلو ویل کو ایرابین سی میں کئی دفعہ دیکھا گیا ہے جو کہ پاکستان کے جنوبی سہلی حدود میں لگتا ہے نمبر نائن مارخور مارخور بہت ہی پاورفل اور خوبصورت جانور ہے یہ مشابت میں کافی حد تک بکرے سے ملتا جلدہ ہے لیکن یہ قدمیں کافی بڑا ہوتا ہے پاکستان کا نیشنل اینیمل بھی مارخور ہی ہے مارخور زیادہ تر پہوڑوں پر رہتے ہیں ان کے تعداد بھی دنیا میں بہت کم ہے پاکستان میں اس کو زیادہ تر ازاد کشمیر والے علاقوں میں دیکھا گیا ہے یہ عموماً سلمان رینج سے کابل رینج کے علاقوں میں دیکھا جاتا ہے نمبر ایٹ مگر کروکوڈائل مگر کروکوڈائل جس کو لوکل زبان میں مگر مچ بھی کہا جاتا ہے یہ کروکوڈائل فیملی میر سے ہی ہے لیکن یہ نورمر کروکوڈائل کی نسبت سائز میں بڑا ہوتا ہے یہ پاکستان میں بلوچستان کے کچھ علاقوں میں پایا جاتا ہے نمبر سیون سوفٹ شیلڈ ٹرٹل ویسے تو ٹرٹل کا نام سنتے ہی ہماری ذہن میں ایک مضبوط کھول والے ٹرٹل کی تصویر آ جاتی ہے لیکن سوفٹ شیلڈ ٹرٹل اپنے نام کی طرح ہی بلکل سوفٹ شیلڈ والا ہوتا ہے اس کا پچھلا کول بہت ہی نرم ہوتا ہے اس کے گوشت کی بہت زیادہ مانگ ہے جس کی وجہ سے اس کا بہت شکار کیا جاتا ہے اور اس کی عبادی دنیا میں بہت کم ہے لیکن خوشکسمتی سے یہ پاکستان میں پایا جاتا ہے نمبر سیکس والی فلائنگ سکرل والی فلائنگ سکرل دنیا کی ریئر اور ناپیت ترین شپیزز میں آتا ہے یہ گلہری معمولی گلہری کی طرح نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک درخت سے دوسرے درخت پر اڑتی ہیں اگر ان کے سائز کی بات کی جائے تو وہ ایک معمولی گلہری سے بڑا ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے ہاتھوں کے نیچے والی سکن کافی فلیکسیبل ہوتی ہے جس کی وجہ سے جب یہ ایک درخت سے دوسرے درخت کے اوپر جم کرتی ہیں تو یہی سکن ان کے ونگز بن کر پھیل جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ بہ آسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چھوٹی فلائنگ کر سکتی ہیں اکسپرٹس کے مطابق پاکستان میں لاسٹ ٹائم ان کو نانگا پربت پر فلم کیا گیا تھا لیکن اگر ویڈاوڈ بکس بات کی جائے تو میں نے ان کو ذاتی طور پر بہت دفعہ رات کے وقت اپنے ویلیج میں دیکھا ہے نمبر فائیو ڈولفینز پاکستان میں ڈولفینز بھی پائی جاتی ہیں پاکستان میں ان کو بہت دفعہ انڈس ریور میں دیکھا گیا ہے اور بہت جگہ پر فلم بھی کیا گیا ہے یہ انڈس ریور میں پائی جاتی ہیں اس وجہ سے ان کا نام بھی انڈس ریور ڈولفین ہے اور ڈولفین ایک ایسی مچھتی ہے جو دنیا میں بہت ہی نایاب ہے اور ان کی تعداد بھی دنیا میں بہت کم ہے اور پاکستان میں ان کا ہونا بہت یونیک بات ہے نمبر 4 وائٹ ہیڈڈڈڈڈک ویسے تو ڈک ایک بہت نارمل برڈ ہے اور یہ دنیا کی تقریباً ہر کنٹری میں ہی پائی جاتی ہے لیکن وائٹ ہیڈڈڈڈڈک بہت ہی ریئر سپیشز میں آتی ہے یہ نارمل بثک جیسی نہیں ہوتی کیونکہ ان کے ہیڈ وائٹ ہوتا ہے اور یہ بھی پاکستان میں انڈس ریور میں ہی پائی جاتی ہیں نمبر 3 براؤن بیر براؤن بیر کو لوکل زبان میں بھورا بالو بھی کہتے ہیں یہ عموماً اکیلے رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں ان کی خوراک میں عموماً گھانس پودوں کی جڑیں وغیرہ شامل ہوتی ہیں جبکہ یہ چینٹیوں اور مچھلیوں وغیرہ کا گوشت اور اسی طرح کے چھوٹے جانووں کا گوشت شوک سے کھاتے ہیں براؤن بیر بھی بہت ریئر سپیشز میں آتے ہیں اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہ پاکستان میں بہت ہی ریئر ہیں کیونکہ لوکل ویلیجرز اس کا شکار کرتے ہیں لیکن اس کو زیادہ خطرہ کیلندرز سے ہوتا ہے جو کہ اس کو تماشے کے طور پر رکھتے ہیں اور اس کا ڈانس وغیرہ کرواتے ہیں اس کے علاوہ یہ براؤن بیر کی لڑائیاں بھی کرواتے ہیں ویسے تو پاکستان میں بلوچستانی بلیک ریچ بھی بہت ہی نابید ہے لیکن لیکن بھورے بالو تو تعداد میں بہت ہی زیادہ کم ہیں اس بات کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ نیشنل پارک دوسائی میں ان کی تعداد تقریبا 25 سے 27 ہی ہے نمبر دو فشنگ کیٹ فشنگ کیٹ ایک نورمل کیٹ کی طرح نہیں ہوتی بلکہ یہ اس سے سائز میں بڑی ہوتی ہے اور مختلف بھی ہوتی ہے فشنگ کیٹ ویسے تو دنیا میں مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہے لیکن تعداد کے لحاظ سے یہ دنیا میں بہت کم ہیں اور یہ بہت مشکل سے ہی دیکھنے کو ملتی ہیں یہ ایک جنگلی بلی کی جیسی ہوتی ہے زیادہ تر فشنگ کیٹ مچھلی کا شکار ہی کرتی ہے پاکستان میں یہ شمالی علاقوں میں پائی جاتی ہے نمبر ون سنو لیپر یہ ایک ایسا جانور ہے جو دنیا میں سب سے ناپید ہے تقریباً یہ ختم ہونے کی قدار پر تھا لیکن کچھ فانڈیشنز جیسے کہ پاکستان سنو لیپرڈ ٹرسٹ اور سنو لیپرڈ فانڈیشن اور اسی طرح کی کچھ غیر ملکی فانڈیشنز کی مدد سے اس کی نسل کو بچایا گیا سنو لیپرڈ ہندو کش کراکرم ماؤنٹینز اور حیبر پختون خواہ میں پائی جاتا ہے اس کے علاوہ گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر میں بھی پائی جاتا ہے سنو لیپرڈ ایک بہت ہی پارفل اور شکاری جانور ہے یہ عموماً بھیڑ بھکڑیوں وغیرہ کا شکار کرتا ہے یہ اپنے آپ سے تین گناہ بھاری جانور کا شکار بھی کر سکتا ہے لیکن پھر بھی یہ ایک بہت ہی خوبصورت جانور ہے اور دنیا میں موجود بہت سے ٹروریسٹ ہمیشہ اس کی تلاش میں رہتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے ہمیشہ خواہش مند رہتے ہیں تو دوستو یہ تھے دنیا کے کچھ ناپیت ترین جانور جو دنیا میں بہت ہی کم پائے جاتے ہیں اور کچھ تو ایسے جانور ہیں جو کہ صرف اسی ریجن میں پائے جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کے بٹن پر کلک کر دیجئے اور اگر آپ کو میرا کنٹینٹ اچھا لگا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہی ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو ملتا ہوں آپ سے ایک اور نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ